اسلام علیکم اپنے چینل لائف ایڈونچر کے لیے آج پھر ہم نکلے ہیں ایک اور ایڈونچر کرنے کے لیے وہ بھی بائک پر جی ہاں آپ نے رہنا ہے بلکل میرے ساتھ جاتھ میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں تھم نیل پر جو آپ نے دیکھا ہے وہ بلکل صحیح ہے یعنی کے آج سے کئی سال پہلے یعنی 1988 میں پاکستان کے صدر جنرل زیول حق کا جو تیارہ تھا جہاں پر گر کر کریش ہوا تھا آج میں آپ کو وہ جگہ آپ کو اپنا آنکھوں دیکھا حال دکھاؤں گی تو آپ نے رہنا ہے میرے ساتھ جانا کہیں بھی نہیں ہے آج کا وی لاغ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے بہت ہی تاریخی جگہ آپ کو دکھانے جا رہی ہوں تو چلیے میرے ساتھ لیکن راستے میں ہم کرتے جائیں گے بہت ساری باتیں میں آپ کو دوں گی exact information کہ یہ جگہ کہاں ہے اور یہ جگہ کتنی دور ہے بہاولپور سے لہور سے اسلام آباد سے اور actually اس حادثے میں کیا کچھ ہوا تھا اور اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے تو آئیے ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہیں اور چلتے ہیں میرے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کا جو دار الحکومت ہے وہ لہور ہے اور بستی لال کمال جو ہے وہ لہور سے تقریباً 353 کلومیٹر یعنی 219 میل دور ہے بستی لال کمال سے پاکستان کے دار الحکومت یعنی اسلام آباد کا فاصلہ ہے تقریباً 495 کلومیٹر یعنی 308 میل دور ہے بستی لال کمال سے یہ وہی بستی لال کمال ہے جہاں پر صدر جنرل زیاء الحق اور ان کے بہت سارے رفقہ کا جو جہاز تھا سی ون تھرٹی وہاں پر گر کر تباہ ہوا تھا آج سے اٹھائیس سال پہلے سابق جنرل صدر پاکستان جناب زیاء الحق زلہ لودرہ کے علاقے بہاولپورٹ سیٹی کے قریب ایک فضائی حادثے میں انتقال کر گئے تھے ان کا سی ون تھرٹی تیارہ دریائے ستھلوش کے قریب بستی لال کمال پر گر کر تباہ ہوا تھا وہ 1977 میں اس وقت کے وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمن زلفکار علی بھٹو کے خلاف بغاوت کے بعد چیف مارشل لو ایڈمنسٹریٹر رہے چلیے آپ کو مزید کچھ انفرمیشن دیتی ہوں راستے میں کریں گے بہت ساری بات دیں محمد زیاء الحق کے سرکاری نماز جنازہ انیس اگست انیس سو اٹھاسی کو شاہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کی گئی جنازے میں بنگلہ دیش چین مصر ایران بھارت ترکی اور متحدہ عرب امارات کے صدور کے علاوہ آغا خان چہارم اور سعودی عرب اور اردن کے ولی اہد سربراہان کے نمائندوں سمیت تیس سربراہان مملکت نے شرکت کی جنازے میں اہم امریکی سیاستدانوں اسلام آباد میں امریکی صفایت خانے کے عملے اور پاکستان کی مسلح حفاظ کے اہم اہلکاروں اور آرمی نیوی ایر فورس کے سربراہان نے بھی شرکت کی تو جناب ہم پہنچنے والے ہیں بستی کمال آپ نے رہنا ہے میرے ساتھ میں آپ کو اگزٹ وہی جگہ دکھاؤں گی جہاں پر یہ تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا ان کی یادگار کے طور پر یہاں پہ کیا کچھ ہے آئیے دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی نازر میں آئی دکھانے آئی ہوں سپیشلی اس جگہ پر اپنے اس لائف ایڈوینچر کے لیے ایڈوینچر کرنے آئی ہوں اور یہاں پر یادگار کے طور پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تختی نسب کی گئی ہے جو جو کہ صدر مسلم لیگ زیاب بہاولپور جو جلا بہاولپور کے صدر ہوں گے انہوں نے ان کا نام شاید یہاں پہ لکھا ہے سید محمد سمجھ نہیں آرہا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ یادگار شہدہ بہاولپور جنرل محمد زیاء الحق شہید جنرل اختر عبد الرحمان شہید اور دیگر شہدہ اس میں بہت سارے جنرل بھی تھے اس تیارے میں اور تاریخ شہادت لکھی ہوئی ہے 17 اگست 1988 تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صدر جنرل زیاء الحق کا جو تیارہ تھا وہ گر کر تباہ ہوا تھا بہاولپور کے قریب یہ جگہ ہے لودھرہ کے پاس اور اس کا نام ہے بستی کمال یہ اردگرد آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوصورت کھیت ہیں بہت پیاری جگہ ہے لیکن قسمت کو کیا پتا تھا کہ یہاں پر پاکستان کے اس وقت کے پہلے جنرل چیف آف دی آرمی سٹاف اور بعد میں صدر جو ہیں ان کا تیارہ یہاں پر گر کر تباہ ہو جائے گا جس میں وہ شہید ہو جائیں گے جنرل زیاء الحق چیف آف آرمی سٹاف جو پاکستان کے صدر کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے تھے اس وقت خلاق ہو گئے جب سی ون تھرٹی ہرکولس تیارہ ریجسٹریشن نمبر 23494 کال سائن پاک ون دریائے ستلوش کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کو اس واقعے کے حوالے سے کئی سازشی نظریات بھی موجود ہیں کیونکہ کئی اور آلہ ستہی سیویلین اور پوجی اہلکار بھی اس حادثے میں ہلاک ہوئے تھے جن میں چیئرمن جوائنٹ چیف جنرل اختر عبد الرحمن اور پاکستان میں امریکہ کے سفیر اورنلڈ لیویس رافیل اور ملکری اتاشی برکیٹیر جنرل شامل تھے زیاقی موت کا باقاعدہ بازابطہ اعلان سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کو اس وقت کے سینٹ کے چیئرمن اور قائم مقام صدر غلام اسحاق خان نے بیعت وقت ریڈیو اور ٹیلیویجن ٹرانسمیشن کے ذریعے کیا اسلام آباد میں شاہ فیصل مسجد سے ملکہ صفید سنگ مرمر سے بنائے گئے ایک مقبرے میں فوجی اعزازات کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا تو جناب یہ تھا آج کا چھوٹا سا ویلوگ ایک انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے کومنٹ بوکس میں رائے کا اظہار ضرور کرتے جائیے گا اگر میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کرتے جائیے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ